دوستو جو چیزیں ہم کھانے پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ کتنی مزرع صحت ہوتی ہیں اس کے متعلق آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو باہر کا کھانا کھانے کے شوقین ہیں ان لوگوں کے لئے آج کی ہماری یہ ویڈیو کافی فائدہ مند ثابت ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ باہر کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری صحت کے ساتھ چند منافق اور لوگ کس طرح سے کھلوار کر رہے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر پانی پوری یعنی گول گپے کا پانی بنایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کتنے گندے طریقے سے اس کھٹے پانی کو تیار کر رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ پانی بنایا جا رہا ہے وہ جگہ قصہ تک صاف ہے اس گندے پانی کو بڑے ہی برے طریقے سے بنایا جاتا ہے لیکن جب بھی اسے ٹھیلے پر رکھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ پیور وارٹر سے بنا ہوا ہے اور ہم مزے لے لے کر گول گپوں کے ساتھ پانی کو پیتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ جب تک اس کھٹے پانی میں ان لوگوں کا خون پسینہ نہ مل جائے تو بھائی صاحب اس پانی کا ٹیسٹ بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوستو جو دودھ ہمارے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے اس میں دودھ کم اور پانی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر یہ بھائی صاحب ایک بوٹ میں اپنے دودھ کو رکھ کر اس میں ندی کے گندے پانی کو ملا رہے ہیں کبھی کبھی تو یہ لوگ گندی نالیوں سے بھی پانی اس دودھ میں ملا لیتے ہیں اور پھر یہ دودھ ہمارے گھروں تک آتا ہے جسے ہمارے گھر والے اور بچے پیتے ہیں نہ صرف دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے بلکہ بہت سے ایسے طریقے بھی ہیں جس میں جو دودھ آپ کو دیا جاتا ہے اس میں پیور دودھ کا ایک کترہ بھی نہیں ہوتا بلکہ پانی میں رنگ ملا دیا جاتا ہے دوستو یہ ایک ایسا پاوڈر ہوتا ہے جو جیسے ہی پانی میں ملتا ہے تو بلکل دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ بلکل عام دودھ کی طرح گڑا بھی ہوتا ہے ذرا سوچئے جب ہم اس دودھ کو پییں گے تو ہماری صحت کا کیا بنے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کھانے کی جسے ہم ہر روز بڑے شوق سے کھاتے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں چکن کی چکن خریدتے وقت کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے اور کتنے دنوں میں تیار کیا جاتا ہے مرگی جو چار سے پانچ مہینے زندہ رہنے کے بعد چھوڑی کے نیچے آنے کے قابل ہوتی ہے اس مرگی کو آج کل صرف تیسی یا چالیس دنوں میں تیار کیا جاتا ہے انہیں ایسی خوراک دی جاتی ہے جسے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن ان کا گوشت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ویسے تو یہ اپنے پاؤں پر اٹھ نہیں سکتی تو ذرا سوچئے جب ان کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ایک انسان کے جوڑوں میں درد کیسے نہ ہو وہ کیسے اپنے پاؤں پر چل سکے گا یہ مرگی جسے ہم فارمی مرگی کہتے ہیں دن با دن یہ انسان کو فارمی بناتی جا رہی ہے مرگیوں کو بڑا کرنے کے لیے انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں جسے ان کا وزن دنوں میں زیادہ ہو جاتا ہے دراصل دوستو حقیقت میں ہم مرگی نہیں بلکہ ریشہ کھا رہے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور آج کل تو ہوتیلز پر مری ہوئی مرگیاں پکائی جاتی ہیں اور ہم ہوتیلز پر بڑے شوق سے ان مرگیوں کو کھاتے ہیں اب ذرا اس وائرل ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر ایک بھائی صاحب ٹوست کو اپنی زبان سے چاٹتے ہیں اور پھر انہیں پیک کر دیتے ہیں یہ بھائی صاحب نہ صرف ان ٹوست کو چاٹتے ہیں بلکہ ان ٹوست پر اپنا پاؤں بھی رکھے ہوئے ہیں اب اس بات کا تو پتہ نہیں کہ یہ بھائی صاحب اس کھانے کو چاٹ کیوں رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس کھانے کا ٹیسٹ بڑھا رہے ہیں جو بھی ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ان ٹوست کو نہیں کھانا چاہے گا بھارت سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر ایک بھائی صاحب گول گپے بیچ رہے تھے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ گول گپے کے کھٹے پانی میں ایک برطن سے اپنا پشاب نکال کر ڈال لیتے ہیں دراصل یہ بھائی صاحب اس کھٹے پانی کو اپنے پشاب سے اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنانا چاہتے تھے پانی میں پشاب ملاتے ہوئے ایک بھائی صاحب نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لی جو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوئی اب ظاہر ہے بیچنے والے کو دیکھیں جو شاید کئی دنوں سے نہایا ہی نہیں اس لیے یہ گول گپے بیچتے ہوئے اپنے پچھوارے میں بھی خارش کر رہا ہے اور پھر انہی گندے ہاتھوں سے بعد میں آپ کو گول گپے بھی بنا کر کھلائے گا اب ذرا اس فوٹیج کو دیکھیں جہاں پر بھائی صاحب گندے برطنوں کو نالی کے پانی سے دھو رہے ہیں اب ذرا ہمیں بتائیے کس گندے پانی کے ساتھ ان پلیٹس کو صاف کرنے کے بعد کیا یہ پلیٹس صاف ہو جائیں گی یا پھر گندے اب یہ سب دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھائی صاحب سب کا کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں دوستو آپ نے عورتوں کو آٹا گونتے ہوئے تو دیکھائی ہوگا لیکن اس فوٹیج کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں یہ بھائی صاحب اپنے پاؤں سے آٹا گوند رہے ہیں ظاہر ہے اس آٹے میں ان بھائی صاحب کا پسینہ بھی مکس ہو رہا ہے جی ہاں دوستو یہ روٹیاں لگانے سے پہلے اس روٹی پر تھوکتے ہیں اور اس کے بعد اسے چولے پر ڈال لیتے ہیں ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو یہ روٹی کھانے کو مل جائے تو کیا آپ اسے کھائیں گے یا نہیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے دوستو جو سبزیاں ہمیں مارکیٹ میں ملتی ہیں انہیں کس طرح سے فریش اور تیار کیا جاتا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل ان سبزیوں پر سپریگ کی جاتی ہے جو انہیں زیادہ چمکدار اور فریش بناتی ہے اور خریدنے والے ان کی چمک دیکھ کر انہیں خرید لیتے ہیں دوستو ان لوگوں نے صرف اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی سیسے کوئی لینا دینا نہیں اس لیے جب بھی سبزیاں خریدیں تو ہمیشہ دیکھ کر اور فریش خریدیں اب ذرا اس فوٹیج کو دیکھیں ان بھائی صاحب کا ایک ہاتھ ہے ہی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بھائی صاحب اس کھانے کو ٹیسٹی بنا رہے ہیں اس کھانے میں مل رہا ہے ان کا ذائقہ اور ذائقہ تو انہی کو پتا چلے گا جو اسے کھائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو پسندانے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں